ہیلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں انیس فوٹ پیتھولوجی اینڈ دس این مقارب خان آج ہم بات کریں گے سیرم یورک ایسیڈ ٹیسٹ کی سیرم یورک ایسیڈ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے سیرم یورک ایسیڈ ٹیسٹ کیوں کیا جاتا ہے یہ ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے ان سب کے بسے میں تھوڑی جانکاری میں آپ کو دوں گا سیرم یورک ایسیڈ کیا ہے یورک ایسیڈ باڈی کا بسٹ پروڈکٹ ہے یورک ایسیڈ ایک کیمیکل ہے ہمارے دورہ کھائے گئے بھوجن میں موجود پیورن پدابت کے بریک ڈاؤن سے بنتا ہے پیورن بھوجن کے علاوہ ہماری باڈی سیس کے بریک ڈاؤن سے بھی بنتا ہے ہمارے بلڈ میں موجود یورک ایسیڈ کو کڈنی دورہ فلٹر کیا جاتا ہے اور یورن کے تھرو باڈی سے باہر نکال دیا جاتا ہے کبھی کبھی ہماری باڈی یا تو زیادہ یورک ایسیڈ بنانے لگتی ہے یا ہماری کڈنی صحیح طریقے سے فلٹر نہیں کر پاتی جس کی بجاہ سے باڈی میں یورک ایسیڈ لیبل بڑھ جاتا ہے اس کنڈیسن کو ہائپر یوری سیمیا کہتے ہیں سیرم یورک ایسیڈ ٹیسٹ کیوں کیا جاتا ہے یورک ایسیڈ ٹیسٹ کئی کارڑوں کی بجاہ سے کیا جاتا ہے جیسے گارڈ اور ان لوگوں کی نگرانی کرنے کے لیے جو کیمو تھیرپی یا پھر ریڈیسن تھیرپی سے گجر رہے ہوتے ہیں کسی چوٹ لگنے کے بعد کڈنی فرکسن کی جاچ کرنے کے لیے کڈنی اسٹرون یا کڈنی ڈیزیز کا پتہ لگانے کے لیے یورک ایسیڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر یورک ایسیڈ بڑھ ہوا ہے تو ایسا کئی کارڑوں کی بجاہ سے ہو سکتا ہے جیسے ڈائیوٹیز، گاؤٹ، کیمو تھیرپی، بان میروڈ ڈیسورڈر جیسے لیوکیمیا، ہائپر پیراتھائیڈرزم، کڈنی ڈیسورڈر جیسے ایک کیوٹ کڈنی فیلیر، کڈنی اسٹرون اور ملٹیپل مایلومہ یا ایسا بھوجن جس میں پیورن کی کوئنٹیز زیادہ ہو اگر یورک ایسیڈ نورمل سے کم ہے تو یہیں بھی کئی کارڑوں کی بجاہ سے ہو سکتا ہے جیسے ویلسن ڈیزیز باڈی ٹیسورڈ میں کوپر بلڈ اپ ہونے لگتے ہیں یا ایسا بھوجن جس میں پیورن کم ہو اسٹرون کے نورمل ویلیوز کیا ہیں اسٹرون کے نورمل ویلیوز میل میں 3.527.2 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر فی میل میں 2.626.0 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر آف بلڈ تک ہو سکتے ہیں لیکن یہ ویلیوز الگ الگ لیوٹیز کے اکارڈنگ تھوڑے بہت اوپر نیچے ہو سکتے ہیں